اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں فران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فران الیکٹرونکس یوٹیوب چینل تو دوستو آج میں آپ کے لئے ریمکو اسٹیپ لیزر کی بہت اچھی معلوماتی ویڈیو لے کر آیا ہوں اور جو نئے سیکھنے والے میرے دوست ہیں جو کام نئے نئے سیکھ رہے ہیں شوق رکھتے ہیں میں نے ان کے لئے آج ٹائم نکالا ہے تو دوستو بہت سے دوست یہی سوال کرتے ہیں کہ جو اسٹیپ لیزر کے ریلے ہوتے ہیں وہ بہت پرانے ہو جاتے ہیں اس میں کاربن آ جاتا ہے یہ تو پرانے کاریگر لوگوں کے لئے تو یہ ویڈیو نئے نہیں ہے لیکن یہ جو نئے سیکھنے والے میں نے ان کے لئے آج ویڈیو بنائی ہے تو دوستو یہ کاربن جو آ جاتے ہیں ریلے میں تو ان کو صاف کرنے کا میں طریقہ بتا رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں ریگ مال کی مدد سے اس کو تھوڑا صاف کروں گا کیونکہ کاربن جب آ جاتے ہیں تو ریلے کے آوٹپٹ وولٹیج میں وولٹ پرابر نہیں ہوتے اور وہ صحیح کام نہیں کرتے ہیں تو اس کو صاف کرنے کا بہترین طریقہ میں آپ تمام دوستوں کے لئے پیش کر رہا ہوں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو میں میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں دوستو آخر تک دیکھنے سے اس ویڈیو کے بارے میں سب کچھ آپ کو معلومات ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پوائنٹ کو بہت اچھے طریقے سے صاف کر رہا ہوں کیونکہ اگر اس کو آپ زیادہ ریتی لگائیں گے بہت سے دوست ریتی لگاتے ہیں ریتی سے اس کا پوائنٹ گز جاتا ہے تو ریگمال کی مدد سے ہلکہ ہلکہ آپ اس کو صفائی کریں تو اس کا پوائنٹ بھی خراب نہیں ہوگا اور ریلے کچھ عرصہ اور بھی چلے گا تو یہ میرا بہت ایک اچھا دوست ہے میرا سبسکرائبر ہے اور اس نے کافی دنوں سے مجھے سوال کیا تھا کہ یار مجھے ریلے کے بارے میں بتائیں اور ریلے کی صفائی کے بارے میں بتائیں تو ہے تو ویڈیو بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو ہے اور نئے دوستوں کے لئے بہت ہی کارگر ویڈیو ہے اور پرانے کارگروں کے لئے تو یہ ویڈیو سمجھو کام کے لئے نہیں ہے لیکن نئے دوستوں کے لئے بہت ہی کارامت ویڈیو ہے اور بہت کام کی ویڈیو ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے دوسرے ریلے کو بھی صاف کیا اور اس کے بعد ابھی صفائی کر رہا ہوں اور پوائنٹ کو میں دونوں پوائنٹوں کو جو نیچے پوائنٹ ہے اس کو بھی صاف کر رہا ہوں جو اوپر والا پوائنٹ ہے اس کو بھی صاف کر رہا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ پوائنٹ کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کومن پوائنٹ میں استعمال ہوتا ہے اس کو بھی صاف کر رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو دوستو اس کو زیادہ ریتی کی مدد سے نہیں لگا نا ریتی کی مدد سے اس کا پوائنٹ گز سائے گا اور پھر وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا تو یہ تو تھی صاف کرنے کے بارے میں معلومات تو ابھی میں آپ کو ریلے کھولنے کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ بہت سے دوست کہتے ہیں نئے دوست ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ریلے کس طریقے سے کھلتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے پوش کر کے اوپر کی طرف کہجنا ہے تو یہ ریلے نکلائے گا اور پوش کر کے نیچے کی طرف تو ریلے فٹ ہو جائے گا یہ ریلے نکالا اور یہ ریلے فٹ ہو گیا یہ نکلا اور یہ فٹ ہو گیا جس طریقے سے میں نے نکالا ریلے کو اور پوائنٹ کو نکال کر میں نے آپ کو دکھا ہے ایسی طریقے سے آپ کو پوائنٹ نکالنا ہے اور صاف کر کے پھر پٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کا جو اسٹیپ لیزر ہوگا وہ بلکل ٹھیک طریقے سے کام کرنا شروع ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کرنا نہ بھولیے آپ کے لائک کرنے سے ہماری بہت اوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کامنٹ ورکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملوں گا تب تک کے لئے جاتے دیجئے اللہ حافظ